اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹ کو آئے ہیں کس ٹائم کو آئے ہیں کس آئی ڈی سے آئے ہیں کس سٹی سے آئے ہیں کیا ایمازون نے وہ شپ کیا ہے یا نہیں کیا ہے سو یہ سب کچھ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کیسے اس ریپورٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دن اس کے بعد اس کو ایکسل میں کیسے سیٹ کرنا ہے یہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لاس تک اس لیکچر کو دیکھئے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے اور اس کے ساتھ سن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی تک اگر آپ ہماری چینل کا حصہ نہیں بنے ہیں تو اس ریڈ بٹن کے اوپر کلک کریں ساتھی بیل اگر انکولگا سا پوچھ کریں تاکہ آپ ہماری چینل کا حصہ بن سکیں ابھی میں لپٹاپ کے سیکن کے درم جاتا ہوں اور وہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیسے یہ سب کچھ دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایمازون سیلر سنٹر میں لوگ ان کرنا ہے جیسے آپ لوگ ان کرو گے دن اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر اوپر ٹیب میں نظر آ رہا ہے ریپورٹس کا آپشن جیسے آپ ریپورٹس میں جاؤ گے تو اس کے بعد یہاں پر ڈاؤن میں آپ کو نظر آئے گا فلفلمنٹ اگر آپ کو یہ ریپورٹس والا آپشن اپنا سیلر سنٹر میں نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ اپنے کلائنٹ سے کہو گے کہ وہ آپ کو ایکسس دے اس میں تو اگر آپ کو یہ ٹیب نہیں مل رہی تو آپ نے اپنے کلائنٹ کو بتانا ہے دن اس کے بعد آپ کیا کرو گے سیمپلی فلفلمنٹ کے اوپر کلک کرو گے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرو گے دن اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر بہت سارا کچھ ہے لیکن آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ریپورٹ معلوم کرنا ہے کہ جی ہمیں کتنی سیلز آئی ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ کون سی پرچیزنگ آئی ڈی ہے کس سیٹی میں آئی ہے کیا کیا سسٹر میں وہ سارا کچھ تو آپ نے سیمپلی یہاں پر آل آرڈرز کے اوپر کلک کرنا ہے اور دن اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آرڈر ڈیٹ کے مطابق یہاں سے سلیک کرنا ہے کہ آپ نے کون سی ڈیٹ کی ریپورٹ اپنے لئے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ نے سیمپلی لاسٹ ڈی یا یسٹر ڈی کی آپ سلیک کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسٹم کوئی ڈیٹ آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یار لاسٹ 3 ڈیٹ کی جتنی بھی مجھے سیلز آئی ہیں جتنی بھی مجھے آرڈرز آئی ہے کس سیٹی سے آئے ہیں کس آئی ڈی سے آئے ہیں اور کیا وہ شپ ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں یہ سارا کچھ کتنے پرائیس کے اوپرڈکٹ ہے اچھا جی دن اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ جی ٹوٹل ٹیکس آپ نے کتنا دینا ہے وہ سارا کچھ چیزیں آپ کو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا جیسے ڈاؤنلوڈ ہوگا دن آپ نے کیا کرنے یہاں سے پیریٹ سلیک کرنے اگر لاسٹ 7 ڈیس کا نکالنا ہے 14 ڈیس کا 3 ڈیس کا اگر لاسٹ ویکلی دیکھنے تو 7 کو آپ سلیک کرو گے تو میں کیا کرتا ہوں جی لاسٹ 3 ڈیس کا جو ڈیٹا ہے میں کہتا ہوں مجھے جتنے بھی سیلز آئی ہیں ان سب کو کتنی روپیز پر پروڈک سیل ہوا ہے کیا ریٹ پہ ہوا ہے شپ ہوا ہے انشپ ہوا ہے کتنے کینسل ہو وہ سارا کچھ مجھے یہاں سے پتا چلے گا جیسے آپ یہ سلیک کرو گے سیمپلی کیا کرو گے ریکیویس ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کرنے اب دیکھو یہاں پر ہمارا جو ہم نے ریکیویس کیا ہے وہ کیا ہے ان پروگریس میں جیسے یہ کلیر ہوگا میرے پاس یہاں پر ڈاؤنلوڈ کا اپشن آئے گا تو پھر میں کیا کروں گا اس کو ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ کا ڈیوریشن بھی یہاں نظر آ رہا ہے پندرہ سے اٹھارہ کا یہ یہاں پر میرے پاس ڈیٹ ٹائم ہے یعنی تین دنوں کا مجھے انہوں نے بتایا ہوئے کہ یہ ریپورٹ میں نے یہاں پر سلیک کیا تھا تو مجھے اپشن ملا ہوئے اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مجھے ڈاؤنلوڈ کا اپشن آئے اب میرے ڈیٹا پروسس ہوا ہے اب میں سمپلی ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کروں گا تو میرے پاس کیا ہو جائے گا وہ ریپورٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب میرے پاس ریپورٹ ہی آ گیا اب یہ ریپورٹ کچھ اس طرح کا آپ کو ملے گا ٹھیک ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس ریپورٹ کو اچھی طریقے سے مینج کرنا ہے اس کو کیسے مینج کروگے سمپلی کنٹرول اے سلیک کرنے کے بعد آپ کیا کروگے یہاں سے کوپی کرنے کے بعد ایکسل کو اپنا اوپن کروگے ٹھیک ہے جیسے آپ ایکسل اوپن کروگے اور ایکسل اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس ریپورٹ کو پیس کرنا ہے ٹھیک ہے سو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سب ڈیٹا کو یہاں پر پیس کر لیا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنے اس کو مزید تھوڑا سا سوٹ کرنا ہے اس کو اچھا بہتر بنانا ہے تو اس کے لئے آپ نے سیمپلی آپ کیا کروگے کنٹرول ایس لے کرنے کے بعد یہاں سے بورڈرز ان کو دے دیں گے ہم تو جیسے آل بورڈرز دیں گے تو اب اس کی تھوڑی سی شکل بہتر ہوئی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو مزید بھی بہتر بنا سکتے ہیں آپ اپنے آرڈرز کے مطابق سے آپ کو اچھی طریقے سے پتا چل جائے گا کہ یار یہ کتنی مجھے سیلز آئی ہے کیا نظام ہے کیسے ڈیٹ پہ آیا کس ڈیٹ پہ آیا کس آئی ڈی پہ آیا فلفل ہوا ہے نہیں ہوا ہے شپ ہوا ہے نہیں ہوا ہے کس پرائس کا آیا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اکثر کلائنٹس کو بھی جو ہمارے ہوتے ہیں جو سیلرز ہوتے ہیں ایمازون پہ ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ کیسے یہ کام کیا جاتا ہے اور ان کو جب آپ نے ریپورٹ دینی ہے کہ ڈیلی سیلز کتنی آئی ہے ایف بی اے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں فلفل مٹ بائی ایمازون تو اس میں آرڈرز کتنے آئے ہیں کتنے گئے ہیں کتنے پرائس پہ آئے ہیں کتنا آپ کو ڈیلی آپ کو اس کا ٹیکس کن پروڈکس کا دینا ہے کیا کیا ہے وہ سارا کچھ سارا کچھ جو بھی سسٹم ہے وہ آپ کو یہاں پر اس ریپورٹس میں آپ کو ملتی جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے کیا کیا جی یہاں سے جو جو امپورٹن چیزیں میں یہاں سے اس کو صحیح کر لیتا ہوں باقی بات میں دیکھ لیا جائے گا کہ کیسے ہم نے ان چیزوں کے ساتھ جانا ہے تو جناب جناب اب یہاں پر میں نے تھوڑی سے اس کی شکل بہتر کر لی ہے اب یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اوپر جو ٹاپ کی بارے میں اس کو ذرا تھوڑا سا وہ کر لیتا ہوں تاکہ یہ کیا ہو جائے بولڈ ہو جائے اور یہ ہمیں نظر بھی آئے تاکہ آپ کو اسانی ہو میں نے اس کو بولڈ بھی کر لیا بڑا بھی کر لیا اور ریڈ بھی کر لیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یار کانی کی اصل میں اب دیکھو ایمازون آرڈر آئی ڈی اس آئی ڈی پہ کیا ہے آرڈر آئی ڈی یہ مرچن آرڈر آئی ڈی ہے ٹھیک ہے دن اس کے بعد پرچیز آئی ڈی کیا ہے یہ آئی ڈی ہے پرچس کب یہ پرچس کیا گیا ہے یہ 18 تاریخ کو یہ اس طریقے سے آپ نے بتا رہا ہے ٹھیک ہے last updated کب ہوا ہے یہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے order status کیا ہے آپ کا جو order ہے اس کا status کیا ہے pending کے اوپر ہے اس وقت کیا ہے pending کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو status سارا جو آپ کو order آئے ہیں last three days میں اس کے یہاں تک تو یہ pending میں ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک کیا ہوا ہے shift ہوا ہے یہ دیکھو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے then اس کے بعد cancel جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھو یہ کچھ cancel ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو یہ cancel ہوئے ہیں یہ cancel ہوئے ہیں اچھا جی باقی کیا ہے یہ shift ہے یہ دیکھو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گے then fulfillment کون کر رہا ہے amazon ظاہر سی بات ہے fba کی بات کر رہے ہیں then اس کے بعد یہاں پر جو چیز ہے product name کس product آپ کا جو product ہے اس کا کیا نام تھا جس کے اوپر order آئے ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا اس طریقے سے یہ دیکھو پورا نظر آئے گا اس کیو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی اپنے product کا کیجس کے اوپر sell آئے ہے ٹھیک ہے اب status دیکھو جس product وہ یہاں پر unshipped جو ہے وہ سارے کچھ یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ساری unshipped ابھی تک pending کے اوپر ہیں quantity کتنی ہے ان سب کی اب میں ایک اور کام کرتا ہوں ایک second میں ان کو ذرا تھوڑا سا center میں کر لو دیکھو اب زیادہ بہتر ہوگی دیکھا اب یہ کتنا اچھا نظر آ رہا ہے تو اب دیکھو quantity اس کے کتنی ہے یہ اس product کی جو sell آئی ایک quantity ایک 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 جس کی ایک ہے وہ ایک ہے جس کی دو ہے وہ دو بھی نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو فیلال ہر ایک کے اوپر ایک ایک آئی ہے then اس کے بعد یہاں پر بتا رہا ہے جی currency ٹھیک ہے USD میں ہے ہمارا item price کیا ہے تو یہ بتا رہا ہے اس اس price کے اوپر آپ کا product جو ہے sell ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ sell اس میں اس میں اس طریقے سے یہ آپ کو سارا کچھ بتا رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں ایک report ready کروگے ہر weekly based پہ یا ہر دو تین دن بعد یا daily بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی پاس listing یا زیادہ ہیں تو آپ daily کیا کروگے اب اس طرح کا ایک report اب دیکھو جس city کے لیے آپ یہ جو ہے نا ship کرنا ہے یہ بھی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یار کس city کو میں نے جو کہ ہے amazon نے ship کرنا ہے یہ سارا کچھ data آپ کو پتا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت ship postal code بھی آپ کو پتا چل رہا ہے اچھا جی تو یہ سارا بے شمار چیزیں ہیں آپ نے یہ خود explore کرنا ہے میں ان چیزوں کو اگر اتنا deep کرتا جاؤں گا تو پھر یہ وقت گزرتا جائے گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مزید بہتر بنانا ہے آپ نے مثال کے طور پر یہ بتانا ہے کہ جو pending میں کتنے ہیں تو آپ کیا کروگے اس طرح سے ان کو mark کروگے اور اگر کوئی cancel ہے تو آپ اس کو کیا کروگے یوں rate کروگے تاکہ آپ کو پتا چلے آسانی ہو client کو اگر بیج ہوگے تو اسے پتا چلے کہ یار یہ cancel ہے ٹھیک ہے یہ red نشان لگایا ہے ٹھیک ہے yellow اگر کوئی shift ہے تو اس کو آپ کیا کروگے let's say green کیونکہ positive sign ہے نا تو green لگاؤگے shift کے لیے ٹھیک ہے ایک منٹ میں ذرا set کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ excel کا کام بڑا ہے تنگ کرنے والا ہے لیکن یہ ہمیں کام بھی بہت آتا ہے اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے تو آپ نے اس طریقے سے ان reports کو basically میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ by daily ہاتھ چیز کے بارے میں آپ نے اس طریقے سے report جب لاؤگے so آپ جب daily best پہ جب اپنے client کو اس طریقے سے report پیش کروگے تو اس سے یہ ہوگا کہ client کو بھی آسانی ہوگی حیصل نہیں ہوگا کوئی وہ جیسے دیکھے گا تو وہ بس آپ کو just okay بولے گا اور آپ کی کام سے satisfy بھی ہوگا ٹھیک ہے اور پتہ بھی چلے گا کہ آپ نے اپنی inventory کو اگر کیسے لے کے جانی ہے یہ تو میں نے آپ کو orders report بتایا ہوئے ٹھیک ہے آپ inventory کے بھی اس طریقے سے report کو نکال سکتے ہیں تو یہ میں نے بتانا تھا جو کہ بہت زیادہ important میں سمجھتا ہوں ہے اور اکثر FBA میں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کو orders کتنی آئے ہیں کیونکہ ہر بندہ نے ہی سمجھتا ہے یا تو آپ کو inventory سے معلوم کرنا پڑتا ہے یا پھر tools میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو اگر آپ زیادہ اس کا بہتر اور پورا detail دیکھنا چاہتے تو اس طریقے سے آپ نے report کو کیا کرنا ہے download کرنا ہے ٹھیک ہے سو اب اگر آپ اس report کو اپنے client کو بیجنا چاہتے ہیں simply جاؤگے save base پہ click کروگے اور آپ اس کو save کروگے کہیں اپنے پاس save کرنے کے بعد